بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا افغانستان اور پاکستان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی پسیلے دنوں سے اور آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کی غالبان اٹھائیس تاریخ تھی جب ڈی ڈی پی نے سیز فائر ختم کی اور اس کے بعد آج دن تک تقریباً چھپن کے قریب مختلف جگہوں پہ حملے ہو چکے ہیں اور اس میں ایک سو ستر افراد پاکستان کی طرف سے شہید ہو چکے ہیں لیسنٹلی جو دو حملے ہوئے جن کی وجہ سے ایک خاصی تشویش پیدا ہوئی ایک تو پشاور میں پولس لائنز کا جو دھماکا ہوا خودکش دھماکا اور دوسرا جو دہشت کرنوں نے حملہ کیا کراچی پولس آفیس کے اوپر اور اس کی ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی جو پشاور مسجد کے اندر ہوا تھا سیول پولس لائنز میں اس کی بھی ٹی ٹی پی نے انیشلی ذمہ داری قبول کی بعد میں پھر وہ مکر گئے لیکن یہ ایک ایسا کنسرن ہے جس سے پاکستان میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے چنانچہ پاکستان کا ایک ڈیلیکیشن افغانستان گیا اور خاج آصر جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ انہوں نے ڈیڈ کیا ڈی جی آئی سائی اس میں ساتھ تھے صادق محمد صادق صاحب جو کہ ہمارے سپیشل انوائی ہیں فور افغانستان اور فورن سیکٹری بھی ساتھ تھے چنانچہ وہاں پہ کافی تفصیلاً ملاقاتیں ہوئیں جن میں افغان ڈیپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ پھر افغانستان کے ڈیفنس منسٹر مولا یعقوب اور امیر متقی امیر خان متقی ان کے فورن منسٹر ڈیفنس منسٹر یہی مولا یعقوب ہیں اور انٹیریر منسٹر سراج الدنحکانی ان سب سے ملاقاتیں ہوئے اور ایک ہی دن کا وزٹ تھا لیکن پاکستان خاصا اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں فرم تھا ثبوت تھے شواہت تھے کیونکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جب بھی حملے ہوئے پاکستان نے اس کے بارے میں تشفیش کا اظہار کیا اور افغانستان سے کہا کہ آپ کی سائٹ سے ٹی ٹی پی استعمال کر لی آپ کے سرزمین وہاں ان کے لیے سینکٹوریز ہیں اور یہاں حملے ہو رہے ہیں تو افغانستان مومن کہتا تھا کہ نہیں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر معاملہ ٹھیک کرے ہماری طرف مت دیکھیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس طفعہ بڑے واضح شواہد اور ثبوت لے جا کے ان کو دکھائے گئے ان کی سینکٹوریز دکھائی گئیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں پورا تعاون کریں گے پہلے تعاون کیوں نہیں ہوتا رہا آج ایک سال سے زیادہ تک میڈیٹ سال گزر گیا افغان حکومت کو اور انہوں نے اس زمانے میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو ایکرمنٹ سائن کیا تھا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ان کے سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو گئی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی اس کی چند ایک وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان ایک لحاظ سے ایک ہی ہیں کیونکہ جو ٹی ٹی پی ہے پاکستانی طالبان وہ افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں خلیفہ سمجھتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہی کی ایک ایک ایکٹینشن ہے یہ الگ بات ہے کہ ٹی ٹی پی صرف پاکستان میں آپریٹ کرتی ہے اور افغان طالبان افغانستان میں کرتے تھے لیکن اگر آپس میں ان کی بیعت ایک ہی جگہ پہ ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف ایکشن نہیں کرتے دوسرے ایشو یہ ہے کہ افغان طالبان نے افغان حکومت نے انہوں نے عام معافی دے دی اپنے طرف سب لوگوں کو اور پاکستان سے بھی توقع کی کہ یہ بھی بات چیت کر کے عام معافی دے کہ ان کو لے جائیں لہذا ٹی ٹی پی کو انہوں نے بہت توجہ نہیں دی جب پاکستان کہتا تھا کہ سختی کریں تو افغان طالبان اس بات پہ بھی کتراتے تھے ایک تو ان کے کسی نہ کسی شکل میں تحادیت تھے وہ اور پھر پرانے وقتوں میں انہوں نے ان کو نورت وزستان میں ٹی ٹی پی والوں نے افغان طالبان کو پناہ دیا رکھی جبکہ یہ امریکیوں کے خلاف لڑے تھے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان ایک اور کنسن جو لے کے پھرتے ہیں وہاں پہ افغانستان میں جو ٹیرزم ہوتا ہے وہ عموماً دائش خراسان چپٹر وہ اس چیز کو اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور خاصے بڑے حملے ہو چکے ہیں افغانستان میں جس میں خاص طور پر ہزارہ کمیونٹی کا بڑا نقصان ہوا وہ حملے سارے دائش نے ان کی ذمہ داری قبول کی اب یہ بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیرز کرپ کو اگر دوائیں وہاں پہ تو یہ نہ ہو کہ وہ جا کے دائش میں شامل ہو جائے اب ٹی ٹی پی اگر افغان طالبان سے باغی ہو جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جا کے دائش میں شامل ہو جائیں اسے افغانیوں کے لیے مسئلہ بن جائے چنانچہ کئی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پہ افغانی تامن نہیں کر رہے تھے اب ایک طرف تو انہوں نے تامن کا اظہار کیا دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی کنسرن جو بھی ہوں ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور مالی معاملت معاشی معاملت وغیرہ یہ رکھنی نہیں چاہیے لیکن دوسری طرف ترخم کا جو ہمارا کروسنگ پوائنٹ ہے وہ افغانیوں نے اس کو بند کر دیا چار دن ہو گئے اس کو بند کی ہوئے دونوں طرف سینکڑوں ٹرک کھڑے ہیں لوگ تکلیف میں ہیں بعض جگہ پہ پیریشیبل پرادکٹس جو کہ ٹرکوں میں لدی ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئی ہوگی سو وہاں پہ کافی ساری پرابلم بنی ہوئی ہے افغانیوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیوں یہ بند کیا ہے اور فورن آفس یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب تک افغانی ہمیں بتائیں نہ کہ مسئلہ کیا ہے ہم کھلوا نہیں سکتے اور اس میں زیادہ تر تکلیف مسئلے مسائل افغانیوں کے پیش آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو یہ جنوبی علاقہ ہے جنوبی افغانستان یہ سارے لوگ جب بھی ان کو کسی بڑے ہاسپیل کی ضرورت پڑتی ہے علاج مال جا تو یہ اکثر پشاور یا کوئٹہ جاتے ہیں سو ان کو انہی کراسنگ پوائنٹ سے کراس کر کے در آنا پڑتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا ہے جب یہ اس طرح کا کوئی باقیہ ہو جائے اور بند ہو جائے سو ہماری طرف سے تو کوئی ایسا باقیہ نہیں ہوا تھا لیکن افغانستان میں کوئی پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے یہ بند کیا گیا بہت سارے اور معاملات میں بھی بات ہوئی جیسے ریجنل کنیکٹیوٹی کے سنٹرلیشن تک رستہ یا ہمارے رستے سے بھارت کی طرف جانا یا ریجنل کنیکٹیوٹی سے ان کہتے ہیں سیکرلیٹی کے معاملات اکنومک کوپریشن ٹریڈ ان چیزوں پر بھی باتچیت ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں ان کے اوپر مزید ایکرمنٹس وغیرہ سائن کیا جائیں لیکن پاکستان کا ساری چیز میں کنسرن تو ہی ہیں ایک تو یہ کہ ٹیرزم جو وہاں سے آتا ہے اور دوسرا سمگلنگ ہے گن رننگ ہے وہاں سے ڈالر ادھر سے سمگل ہو کے جا رہا ہے یا ادھر سے تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ بہت ہی قریبی ایریجمنٹ چاہیے بارڈرن مینجمنٹ کا جو ہمیں کبھی بھی مویسر نہیں آیا نتیجہ یہ ہے کہ افغان سائیڈ پہ پہلے بھی جب امریکہ افغانستان میں تھا تب بھی بارڈرن مینجمنٹ اشرف گنی کی گورمنٹ نہ کر سکی اس سے پہلے حامد کرزی کی گورمنٹ نہ کر سکی نتیجہ یہ کہ ٹیرس آتے جاتے رہے ہم نے فینس لگائی فینس لگانے کے بعد نسبتاً سیچویشن کچھ کنٹرول ہوئی لیکن بعض جگہوں پہ جہاں فینس دشوار گزار علاقوں سے گزرتی ہے طالبان نے فینس اٹھانی شروع کر دی پھر ویسے بھی مختلف کراوسنگ سائٹ سے لوگ کسی نہ کسی بحث بدل کے نکل جاتے ہیں تو دہشت گردی بھی آنی شروع ہوئی سو ان حالات میں پاکستان سمجھتا ہے پاکستان کے لیے خاصی مشکلات ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کوئی ایسا سخت قدم اٹھائے جس سے کہ ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو مشکلات پیدا ہو ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا بہت ضروری ہے ہم نے ہمیشہ افغانستان ایران ان کے ساتھ تعلقات جائنا وغیرہ بہت اچھے رکھے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں وقتاً وقتاً کسی معاملے پر ڈس اگریمنٹ ہو جاتے ہیں تو پرابلمز آتی ہیں لیکن طالبان کی حکومت نے چونکہ ایک اچھا انکاریجنگ انڈیکیشنز دی ہیں تو لگتا ہے کہ آگے کچھ تعاون ملے گا ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہماری ایکنومک ایکٹیویٹی بڑے ریجن میں لیکن اس سے پہلے دہشت کرتی کنٹرول ہونی چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات موسیقی موسیقی